بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی اگری وان بلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بیماریوں سے تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے دور رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ لیمنیڈ سوری وارٹر میلن منٹ لیمنیڈ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور میں نے اس میں سبیج وغیرہ نکال لیے ہیں اور یہ بلکل تھوڑا سا میرے پس بچا تھا میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میرا دل بھی کر رہا تھا بنانے کو اس میں تھوڑی آئی تھوڑا سا منٹ یعنی کودینہ اور یہ لیمن کا جوس ہے جو ہم رمضان میں لے کے آئے تھے کیونکہ لیمن جو تھے وہ بلکل سوکے سوکے تھے تو تب سے ہم لوگ یہ ہی یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے میری بیٹی اکثر بناتی ہے اور ویسے وہ تھک بناتی ہے لیکن آج میرے دل کر رہا تھا کہ میں اس کو خود بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں اتنا کچھ نہیں ڈالتا یہ سب کچھ گھر میں چیزیں ہوتی ہیں آج کل موسم ہے وارٹر میلن کا تو اس میں آپ جو بھی چیزیں گھر میں ہیں مطلب منٹ بھی ہوتا ہے اور اس ساری چیزیں اس میں لیمن وغیرہ سب کچھ آپ ایزی لی روز کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے اور کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی کیونکہ ظاہر ہے میرا شوکر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو میں اس میں کچھ اور ڈالوں گی تو یہ بڑا ایزی لی بڑا فٹا فٹ بن جاتا ہے اور اس میں میں یہ ڈالوں گی یہ سویٹر ہے جرمی سے میرا بھائی لے کے آئے تھے میرے ابو کے لیے تو یہ ہم لوگ اکثر یوز کرتے ہیں جو زائقہ ہے بلکل چینی کی ذرا کا ہے تو بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ ہے تو اس میں ہم ہر چیز میں یہ ڈالتے ہیں تو یہ میں نے ڈالا ہے اور یہ اتنا مزے کا اور اتنا اچھا بنا ہے آپ ضرور ایک تفاہ ٹرائے کریں اور بڑا ایزی لی بن جاتا ہے اپنے جو گیسٹ آئے آپ ان کو بھی دیں تو یہ سب کو یقینن بہت اچھا لگے گا اور آج کل تو واتر میلن اکثر گھر میں آتا ہے تو ہم لوگ بناتے ہیں اور سب کو بہت پسند ہے اور میرے ابو کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم نے پھر سے کہوہ پینا شروع کر دیا ہے کیونکہ اب پھر حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں تو سنسن کے ڈر بھی لگتا ہے پہلے تو کافی پیا ہم لوگوں نے دیر دو مہینہ پھر رمضان میں کچھ کم کیا تھا کیونکہ اس وقت ہم لوگ ادرک والا پیتے تھے لیکن اب یہ دارجین علائی جی کا کہوہ جو ہے یہ بھی سٹارٹ کیا ہے تو میں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ چلو آج سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے بیچ میں ہم لوگ تھوڑی سی گینٹی بھی پی لیا کریں گے اور یہاں بھی میں درائنگ روم میں آج آکے بیٹھی تھی میں جب سے چار پانچ مہینے سے میں یہاں بھی ہوں اور یقین کریں کہ صرف پانچ یا چھے بار میں درائنگ روم میں آکے بیٹھی ہوں مطلب کوئی آتا جاتی ہی نہیں ہے بالکل تو ہم نے سوچا کہ چلو تو تھوڑا سا اپنا محول چینج کریں کیونکہ مستقل ہم لوگ کمروں میں بند تھے میرا کمرہ یا لیوینگ یا اس طرح اور یہ جو کور ہیں سوفا کور کینیڈا سے میری بیٹی لے کے آئی تھی جب بیٹی کی شادی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ لے آؤ سوفے تو بلکل ٹھیک ہیں نئے ہیں بلکل ہیں تو پرانے کافی لیکن بارے لیسے بہت اچھا ہے لیکن میں نے سوچا چلو تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور اچھا لگتا ہے تو یہ کافی اچھا ہے ہم لوگ اسی ٹائپ کے ہم لوگ وہاں بھی یوز کرتے ہیں تو جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں میرا بھائی بھی آتا ہے جب ایک سال کے بعد تو پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں شاپنگ ابو کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں اور میرے بھو کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں لینے کا اور وہ خود بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں خود بھی فیل ہوتا ہے تو ہم لوگ لے آتے ہیں پھر اور یہ ایک میں نے سوٹ بائی کیا تھا آن لائن اور یہ میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دن پہلے آیا تھا لیکن اس کو میں نے اسی طرح ہی رکھا ہوا تھا میں نے اس کو باہر ہی رکھا تھا تو ایک دن کے بعد یہ پیکٹ کو ہم نے ہاتھ لگایا کہ ظاہر ہے آج کل ڈر لگتا تھوڑا سا تو یہ مجھے بہت پسند تھا یہ سوٹ ایت سے پہلے میں نے یہ دیکھا تھا انسٹاگرام پہ میں نے یہ دیکھا تھا اور مجھے اس کا کلر بہت پیارا لگا تھا مطلب لائٹ بلو کلر میرا بہت فیوریٹ ہے لیکن اس ٹائم یہ آویلیبل پھر نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو چھوڑو کیونکہ اس کے بعد ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ شاہد چلے جائیں گے لیکن پھر ہم لوگ خیر نہیں گئے سیٹیں کینسل ہو گئیں اور پھر میں نے دوبارہ سے یہ آرڈر کیا تو مل گیا یہ مجھے اور یہ اس کا کپڑا ٹھیک ہے مطلب بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت نفیس تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اچھا ہے اور یہ آئی ٹھنگ ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ کا سوٹ تھا تو اس لحاظ سے کافی اچھا ہے اور اس کی امرائیڈری مجھے بہت اچھے لگی مطلب کافی نفیس ہے یہ اس کی امرائیڈری اور اس میں دوبارٹا بھی اس کے ساتھ ہے نیٹ کا اور ساتھ اس کے ٹراؤزر ہے اور پیچیز وغیرہ بھی ہیں کچھ اور یہ سوٹ تقریباً تین ہزار کا پڑا کیونکہ ٹو ففٹیز کے ڈیلیوری چارجز تھے تو اس لحاظ سے خیر ٹھیک ہے اور مجھے اچھا ہی لگا اور پہلے میں نے سوچا تھا میں اپنا بناوں گی لیکن پھر میری بیٹی کی پردے تھی میں نے سوچا ہوا کہ میں کیا گفٹ کروں تو اس میں میں نے کہا لیکن وہ آج کل کسی موڈ میں نہیں ہے اس کا بس کیا کہ کسی طرح ہم چلے جائیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تو خیر یہ میں نے اس کے لئے لیا ہے لیکن اس نے سلوانہ نہیں ہے بھی کیونکہ سب کچھ ہم پیک کر چکے ہیں تو ہمیں پس مطلب ویٹ پورا ہو چکا ہے اور کافی کچھ ہم یہاں بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ خیر اس کے یہ بارڈر وغیرہ ہے اس میں دونوں میں ڈیفرنس ہے ایک جو ہے وہ لائٹ بلوک میں ہے اور ایک کریم سا کلر ہے تو اب پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پیک پہ تو خیر لگے گا یا پتہ نہیں پانچوں کے لئے ہے تو میں اس کی جو ویڈیو ہے انسٹاگرام پہ میں وہ دوبارہ سے دیکھوں گی لیکن خیر دیکھیں گے کیونکہ جب ٹیلر سے سلوائیں گے تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور یہ اس کا آف فائٹ جو ہے یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بنائیں یا شلوار بنائیں جو بھی مطلب آپ کا دل کریں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ دپٹا جو تھا وہ بھی کافی اچھا مجھے لگا تھا کپڑا بھی ٹھیک ہے لیکن ایمبرویٹری جو ہے وہ مجھے زیادہ اچھے لگی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو پٹیاں شٹیاں جو بھی ہیں ابھی اس کا میں دیکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں لگیں گی کیونکہ میں نے اس پر پکچر میں تو اسے شو بھی نہیں ہو رہا تو یہ اس کا گلے کا ہے پیچ یہ بھی آرگینزہ بھی ہے اور یہ بھی کافی اچھا ہے ایمبرویٹری اس کی بہت اچھے لگی مجھے اور مطلب یہ مجھے سوٹر سے اچھا لگا ہے کیونکہ پہنا ہوا بہت اچھا لگے گا اور زہر ہے جو چیز پہنی ہوئے اچھے لگے اور مطلب پرائس کا نہیں ہوتا مجھے اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ضرور برینڈی چیز ہو کیونکہ last time میں نے انسٹاگرام سے ہی تین چار سوٹر جو تھے وہ ریپلیکہ تھے وہ مانگوائے تھے اس میں کچھ ایک دو فینسی بھی تھے وہ مجھے بہت اچھے مجھے وہ ملے تھے یہ مجھے اتنا اچھا نہیں اس لحاظ سے لگا مطلب کپڑے کے لحاظ سے ان کا کپڑا بھی بہت اچھا تھا لیکن بہارال پھر بھی اچھا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوٹر اچھا نہیں ہے یا اس کا کپڑا بیکار ہے ایسا نہیں ہے اور دوپٹا اس کا مجھے بہت اچھا لگا تھا نیٹ کا دوپٹا ہے اور کافی سوفٹ نیٹ ہے اور اس کے جو پلو ہیں اس پہ چوڑا سا بارڈر ہے اور ایمبروائیڈی ہے بہت ہی اس کی جو ایمبروائیڈری کافی اچھی ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ دوپٹے میں میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سی جگہ پہ مطلب ایمبروائیڈری جو ہوئی تھی اس میں لمبے لمبے تھاگے سے لٹک رہے تھے تو وہ کافی محنت کا کام ہے یعنی وہ ہمیں اچھی خاصی محنت کر کے تو اس وقت کاٹنے پڑیں گے تو بہارال ویسے جو ہے وہ سوٹ کے کافی مجھے پسند آیا تو یہ ابھی تو نہیں سلوانا کیونکہ اب یہ تو حالات ایسے نہیں ہیں میں گئی تھی خیر ٹیلر کے پاس کیونکہ پہلے کہ میں نے جو کپڑے میں نے بائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ کافی ٹائم کے بعد ایت میں بھی نہیں سلوائے ایت کے بعد جب ہم لوگ نہیں جا پائے تو پھر میں نے ٹیلر نے بلکہ مجھے خود بھی فون کر کے پوچھا تھا تو میں نے اسے پھر کپڑے دیئے تھے وہ سلوائے لیکن اب ہم لوگ نہیں سلوائے کیونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس کافی کپڑے ہیں جو انسلے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور جگہ بھی نہیں ہے رکھنے کی ویٹ پورا ہو چکا ہے اور پھر یہ کہ آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے ٹیلر کے پاس کسی نہ کسی کام کے لیے یا کہیں نہ گئی مطلب کچھ لگانا ہے یا کچھ اور کپڑا لینا ہے یا کسی کے میچنگ کچھ تو ویسے تو ہمارے ٹیلر کافی اچھا ہے مطلب وہ لگا دیتا ہے ساری چیزیں لائننگ وغیرہ اور اس کے ساتھ اگر مطلب ایون ٹراؤزر وغیرہ پی ابھی جو ہم نے سلوائے ہیں شلوارے وہ خود ہی اس نے کپڑا لیا خود ہی ڈائے کروایا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی بس ایسا کچھ ہمارا اتنا موڈ نہیں ہو رہا تھا مطلب پریشانی میں ہیں ہم لوگ جانی پا رہے اور آج کل جو کرونا کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے اور مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے بلکہ میں انہیں بہادری نہیں کہوں گی کہ جیسی ایت پر لوگ نکلے تھے کہ اسے بہادری نہیں کہا جا سکتا لیکن پھر بھی میں کہوں گی بڑے بہادر ہیں وہ لوگ ایک طرح سے بڑی حمد ہیں ان میں کہ اس طرح ایسے حالات میں وہ لوگ ایسے گھومے پھرے ایت کی دنوں میں ایت سے پہلے جو نوہوں نے شاپنگ کیا ہے اتنے جھمگٹے میں یہ بڑی حمد کی بات ہے لیکن اس کو اتنا اپٹیشیٹ کرنے والی تو خیر یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہے کہ جی بہت ہی اچھا گام کیا اور اس طرح تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح جو ہوا ہے جو لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا ہے یہ بڑے برے حالات ہوں گے لیکن بہرحال کچھ ہم کر نہیں سکتے یہ تو گورمنٹ کی پالیسی ہے جو بھی ہے اس ٹائم اگر احتیاط کر لیتے لوگ ڈاؤن ہی رہتا تو یہ جو ابھی اتنے برے حالات ہو گئے پاکستان کی یہ نہ ہوتے تو دیکھتے کہ اتنا افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں لوگوں کو پھر بھی خوف نہیں آرہا ابھی بھی میں بھی گئی تھی مطلب میں یقین کریں میں بھی کوئی دو مہینے اور آٹھ دن کے بعد دھر سے نکلی تھی اور ظاہر ہے مجبوری تھی تھوڑی سی اپنے لئے تو میں نے کتنا خاص کچھ نہیں لینا تھا لیکن ہمارا کیونکہ فلائٹ تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں جاتی ہوں اور میں ایک ہی شاپ پہ گئی تھی اور مہین سے واپس آگئی وہ بھی بلکہ میرے بچے ناراض تھے گھر والے جانے میں لب راضی نہیں تھی کہ میں جاؤں لیکن بارالل میں نے تھوڑی سی حمد کر کے گئی اور میں نے دور در بس جانے کی وجہ فٹا فٹ گئی جو چیز لینی تھی میں نے لی اور میں آگئی تو بہرحال اللہ تعالی سے یہ دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اس آفت سے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ